اب اس کمپرنس کے وارے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو بہت اہم ہے اسری بات یہ ہے کہ بروقت ہے بروقت اس لیے ہے کہ اب غزہ سے جس طرح سید صاحب نے فرمایا ہے غزہ سے لے کر کشمیر تک کشمیر سے لے کر یکرین تک اب تمام دنیا میں ایک جنگ و جدار کا ماحول ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اب غزہ میں جو ہو رہے ہیں ہم روزانہ اس کو دیکھ رہے ہیں جو نسل کشی ہو رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے اب پریشان ہو رہے ہیں لیکن اس کو روکتام کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جو سامنے طاقتیں ہیں وہ بہت آگے ہیں مضبوط ہے اور طاقت ان کے پاس ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں جس طرح صاحب صاحب نے فرمایا ہے سلیم صاحب نے فرمایا ہے ہم اپنے بزرگوں کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ان کی جو چاہے وہ مہدان جلال الدل رویمی ہو چاہ سلطان باہ ہو چاہے یونس امرے ان ساروں کی جو شاعری ہے اس میں محبت خوت انسان دوستی اور ہماہنگی ایسے ہی پیغامات ہیں جن سے آج کی جو تو صرف اپنے ملکوں میں مسلمانوں تک نہیں تمام دنیا تک بلخصوص مغرب مغربی دنیا تک پہنچانا ہمارے ہم پر فرض ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو سمجھانے پائیں گے وہ اسی طرح سے اسلام آفوبیا میں چلے جائیں گے یا مسلم دشمنی میں آئیں گے اسی کو روکتام کے لیے ایسے ہمارے اپنے بزرگوں کو اپنے بزرگوں کا پیغام کو ان تک پہنچانا چاہیے اور اس طرح سے شاید امید ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کیونکہ ایک تو خوف سا پیدا ہوا ہے کہ تیسری جنگ عظیم شروع نہ ہو اس کو روکتام کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے طرف ان کے فرمدات کے طرف اور انسان دوستی اور محبت اور اہم ان کے طرف رجوع کریں اور ہمارے مشہد راہ ہے مولانا جلالتن رومی سلطان باہو ووا فرید یونس امرے اور اخوار اب اس لیے میں صاحب زادہ صاحب اور ہمارے صلیم صاحب کا استعدل شکر گزار ہوں کہ ہمیں اس اہم کانفرنس میں بروقت کانفرنس میں مذبان ہونے کی شرف بخشی ہے اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں انشاءاللہ یہ جو دو دن کی کانفرنس میں جو پیغامات سامنے آئیں گے جو بحث اور تقریریں ہوں گی اس سے فرضی آپ ہو کہ جو پیغام جلالتن رومی اور سلطان باہو نے ہمیں دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں بہت بہت شکریہ